ہیلو وائز منچ ہم سبھی نے بلیک ہولز کے بارے میں دو بہت سنا ہے لیکن آج ہم سوپر میسی بلیک ہولز کے بارے میں جانیں گی جن کا ماس ہمارے سن سے بھی لاکھوں کروڑوں اور یہاں تک کے عربوں گناہ زیادہ ہوتا ہے سب سے بڑے بلیک ہولز کے بارے میں بھی بات کریں گے جس کے بارے میں سنوکے آپ کے خوش اٹھ جائیں گی ہم یہ بھی جانیں گے کہ گلیکسز کیسے بنتی ہیں اور سوپر میسی بلیک ہولز کا گلیکسی کے برث اور evolution میں کیا جوگدان ہے تو بنے رہی ہمارے ساتھ اس چینل پر سبھی ویڈیوز logic اور science based ہوتی ہیں جو کی کافی research کرنے کے بارے بنائی جاتی ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر بار کچھ نیا سیکھا جائے اگر آپ بھی ایسی ہی infotainment ویڈیوز پسند کرتے ہیں تو ہمارا چینل وائز منچ ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں سو لیٹس سٹارٹ بلیک ہولز بہت ہی رہنسے میں cosmic body ہے یہ اتنے زیادہ dance ہوتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اگر پورے mount everest کو بلیک ہول میں convert کیا جائے تو اس کا size human hair سے بھی دس ہزار گناہ کم ہوگا اتنا چھوٹا size سمجھنا مشکل ہے scale تھوڑا بڑا لیتے ہیں اگر ارت کو بلیک ہول میں convert کیا جائے تو یہ صرف موگ پھلے کے دانے کے برابر ہوگی ایسے ہی چودہ لاح کلومیٹر ڈائیامیٹر والا ہمارا sun صرف تین کلومیٹر کا رہ جائے گا لیکن یہ تو صرف نورمل بلیک ہولز کی ایزامپلز ہیں ہمارا آج کا بشے تو سپر میسیو بلیک ہولز ہیں بات 1930 کے درشہ کی ہے بیل لیبز کا ریڈیو وائس ٹرانسمیشن کمپنیز میں بہت بڑا نام تھا لگاتار سسٹم کو پہلے سے بڑیا بناتے رہنا ہر بڑی کمپنی کا ضروری کام ہوتا ہے اس کام کی ذمہ باری امریکی فیزیسٹ کار جنسکی کو سونپی گئی میں 29 کے سبھی سورسز کو سکین کیا ایک رہسی میں سگنل جس کی آواز سٹیم لیکل جیسی تھی ڈیٹیکٹ کیا گیا یہ سگنل سیجیٹریس تارہ سموک کی طرف سے آ رہا تھا جہاں ہماری گلیکسی ملکی ویکہ سینٹر بھی ہے اس میسٹیری سگنل کے سورس کو سیجیٹریس ایک کا نام لیا گیا تیکنالوجی کی کمی کے ایکارن یہ کافی دشکوں تک رہسی ہی بنا رہا لیکن 2000 کے دشک میں تیکنالوجی کافی ایڈوانس ہو چکی تھی اور ہائیلی موڈل ٹیلیسکوپس دوارہ دیکھنا سمبب ہوا ہوای میں دنیا کی سب سے بڑی ویزیبل سپیکٹرم ٹیلیسکوپ میں سے ایک کیک اوبزروٹری تیار ہو چکی تھی یہ ٹیلیسکوپ اتنی پاورپول ہے کہ چاند پر رکھی موم بھتی بھی دیکھ سکتی ہے پھینکل پھینکل ہٹل سٹار ہم سبی نے پڑا ہے لیکن سٹارز پھینکل کیسے کرتے ہیں اٹموسفیر میں ائیر کی الگ الگ لیئرز ہونے کے کارل آر ہیلائٹ لگاتار ریفریکٹ ہوتی رہتی ہے جس کے کارل سٹارز ٹیمپی ماتے دکھائی دیتی ہیں لیکن ایسٹرانومی کے لیے یہ بہت بری چیز ہے جو لائٹ اربوں سال چلنے کے بعد ہماری ارد تک پہنچی تھی وہ اٹموسفیر میں انٹر ہوتے ہی بگڑ جاتی ہے اس پرولم کو دو طریقوں سے ہینڈل کیا جا سکتا ہے یا تو ٹیلیسکوپ سپیس میں ہو یا پھر ایڈیپٹیو آپٹکس کا حضیوز کیا جائیں ایڈیپٹیو آپٹکس ایک ٹیکنیک ہے جس میں اٹموسفیر کے کار لائٹ میں آئی انیمت تاؤں کے آدھار پر ٹیلیسکوپ کے ریفلیکٹر کو آگے پیچھے کر کے ریفلیکشن اینگل کنٹرول کیا جاتا ہے ایسے کلیر اور شاپ ایمیج بنتی ہے ڈیپٹیو آپٹکس ہی کیک اوبزرویٹری کی خاصیت ہے سپیس میں ہبل ٹیلیسکوپ کی ڈیپ فیلڈ ایمیجز نے یونیورس کے شروعاتی ٹائم کو بھی دکھایا ہے جو کی تیرہ ارب لائٹ ایرز دور ہے ان ایمیجز میں نئی ایرگولر گلیکشز بنتی اور آپس میں ٹکراتی ہوئی بھی دکھائی دے رہی ہیں ایسے اب ہمارے پاس سپیس ایکسپلوریشن کی ہائیلی ایڈوارسٹ ٹولز ہیں کیک اوبزرویٹری دورہ کی گئی ملکی بے کی اوبزرویشن میں یہ بات صد ہو گئی کہ وہ سٹرانگ رہس میں سیگنل کا سورس سیجیٹیریس اے ہی ہے اور اس کی ایکزیکٹ لوکیشن بھی پتہ لگائی گئی یہ سیگنل سورس دوسرے تاروں کی طرح بہت برائٹ نہیں تھا دوسری اور انڈیپینڈنٹلی کام کر رہے جرمن سائنٹسٹ نے بھی ایسا ہی دیکھا کئی سالوں تک اس سورس کے نزدیکی سٹارز کو ٹریک کیا گیا اور پایا گیا کہ یہ سٹارز اس کا بہت تیجی سے چکر لگا رہے تھے ایک سٹار ایس ٹو کی گتی حیرانی جنک 1.8 کروڑ کلومیٹر پر آر پائی گئی اتنی بڑی سپیڈ کا مطلب وہاں کوئی بہت بڑا گریوکیشنل فورس تھی اور اتنے بڑے گریوکیشنل فورس کا ایک ہی مطلب تھا یہ کوئی بہت ہی بڑا ماس گلیکسک کے سینٹر میں تھا اس کے آدھار پر سورس کے ماس کو کیلیکولیٹ کیا گیا تو یہ ماس چالیس لاکھ سولر ماسز کے برابر تھا ایک سولر ماس کا مطلب ہے ہمارے سن کا ماس یہ بات دماغ چکرہ دینے والی تھی اس پر وشواش کرنا بہت مشکل تھا پہلے یہ مانا گیا کہ یہ ماس کسی ایک اوبجیکٹ کا ناغ ہو کر ایک بڑے سٹار سسٹم کا ہے لیکن فردر اوبزرویشنز میں یہ صدر ہو گیا کہ یہ کچھ اور نہیں بلکہ ایک سوپر میسیو بلیک ہول ہے اس دوران ہبر ٹیلیسکوپ دوسری گلیکسی کی اوبزرویشن کر رہی تھی جو کی پچاس لاکھ لائٹ لیر دور تھی ایسا ہی کچھ اس گلیکسی کے سینٹر میں بھی آیا گیا اس کا ماس چار ارب سنز کے برابر تھا یہی نہیں حبل لگ بگ ہر گلیکسی کے سینٹر میں سوپر میسیو بلیک ہول دھون رہی تھی پہلے یہ مانا جاتا تھا کہ سوپر میسیو بلیک ہول ہو ہی نہیں سکتے لیکن اب یہ ہر جگہ مل رہے تھے بڑی گلیکسیز میں یہ بلیک ہول بڑے ہوتے تھے اور چھوٹے گلیکسیز میں چھوٹے لیکن ایک ریلیشن سب جگہ دکھ رہی تھی سوپر میسیو بلیک ہول کا ماس ہر بار گلیکسی کے ماس کا 0.5% ہوتا تھا یہی نہیں گلیکسی کے ایجو والے سٹارز کی گتی سینٹر میں بلیک ہول پر نربھر کرتی دکھائی دے رہی تھی لیکن تھیریکی کلی بلیک ہول کے ماس سے ایجو والے سٹارز کی گتی میں کوئی ریلیشن نہیں ہونا چاہیے اس گتی کو سگما کا نام دیا گیا اس ریلیشن کا ایک ہی مطلب تھا کہ سٹارز اور بلیک ہول میں پاس میں کوئی نہ کوئی سمبند ضرور رہا ہوگا ارثات ان بلیک ہولز کا گلیکسی کی فورمیشن اور ایجوالیشن میں گہرا سمبند تھا یہ مانا جاتا ہے کہ اس فرسٹ جنرینیشن کے سپر نووہ سے بنے بلیک ہولز ہی ٹائم پار کر سپر مائسی بلیک ہولز بن گئے ان کی اتیادک گرابیٹیشنل فورس کے کارل سپیس ٹائم فیبرک اور وشوشنی طریقے سے بینڈ ہو جاتا ہے تائم رک جاتا ہے اور نون سائنس کا کوئی بھی نیم لگو نہیں ہوتا اس کنڈیشن کو سنگولیریٹی کہتے ہیں یہ پاس آنے والے کسی بھی پلینٹ سٹار کو نکل جاتے ہیں اور دور والے سٹار گیس کلاوڈز اس کی پرکرما کرنے لگتے ہیں جو کی پھر گلیکسی بن جاتی ہے یہ ہوا یا پانی کے بھور سے میر کھاتا ہے اسی کارل جہادہ تک گلیکسی کی شیپ elliptical یا سپائرل ہوتی ہے بلیک ہولز سے لائٹ واپس نہیں ہاتی لیکن پھر بھی گلیکسی سینٹر کافی برائٹ ہوتی ہیں اس کا کارل ہے کہ ڈسٹ کی اتیادی گتی کے کارل اس کا ٹیمپریچر لاکھوں ڈگری تک پہنچ جاتا ہے اور یہ چمکنے لگتی ہے اس فورمیشن کو ویزار کہتے ہیں اب تک کا سب سے بڑا سوپر مسی بلیک ہول ٹی او این سکس ون ایٹ ہے یہ 10.4 ارب لائٹ یہ دور ہے اس کا ماس 66 ارب سولر ماس ہے اور سائز سولر سسٹم سے بھی بڑا اگر ہمارا سن بلیک ہول بند کر صرف 3 کلومیٹر کا رہ جائے گا تو اربو کلومیٹر کا یہ سوپر مسیب بلیک ہول ہماری سوچ سے پرے ہے تریویٹیشنل فورس کے کارل گلیکسیز آپس میں ٹکرا کر اور بڑی گلیکسیز کا نیرمان کرتی ہیں ہماری پڑوسی گلیکسی اینڈرومیڈا بھی جو کی 25 لاکھ لائٹ ایر دو ہے ہماری ملکی ویگ گلیکسی کی اور چار لاکھ کلومیٹر پر تھی گھنٹا کی رفتار سے بڑھ رہی ہے یہ دونوں ساڑھے چار ارب سال میں آپس میں ٹکرا جائیں گی اور ایک بڑی گلیکسی کا نیرمان کریں گی آشا کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پھسند آئی ہوگی اور جانکارے کیلئے لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں آپ اس جنیورس کے رہسیوں کے بارے میں اور کیا جانات کہتے ہیں کومیٹ باکس میں ضرور بتائیں ویڈیو بنانے میں بہت پائم رکھتا ہے اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیں ہم آپ کے ساتھ ایسی لوجیکل اور سائنس بیٹ ویڈیو شیئر کرتے رہیں گے دھنیواد